ناظرین کپتان نے اپنے مشکل وقت کو مات دے دی امپورڈ حکومت کے خاتمے کا وقت ہے عدالتوں نے عمران خان کو وضح آزم کے منصف پر بحال کرنے کی ڈھان لی کپتان کو خوش خبریاں ملنے کا سلسلہ جاری تحریک انصاف میں جشن پی ڈی ایم نے موں چھپا لیا شہبار شریف عدالتوں پر برس پڑے عدالتوں کے پیدر پر کپتان کے حق میں زبدس فیصلے حکومت کو سائفر سے متعلق آڈیو لیک کرنا مہنگا پڑ گیا شہبار شریف نے اپنی غلطی مان لی سپریم کورٹ کا بھی بڑا کھڑا کپتان کے ہم کھیلاری کے حق میں بڑا فیصلہ سنا دیا امپورٹڈ حکومت اپنے ہی قیام کو کوسنے لگی رانہ سناللہ کپتان کو شکست دینے کے لیے اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے عمران خان کو ہرانے کے ساری چالیں الٹی پڑ گئیں ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ عدالت عظمہ نے پی ٹی آئی کے کس رہنما کے بارے میں دبنگ فیصلہ دیا ہے اور اتحادی حکومت نے عمران خان کو جھکانے کے لیے کون سا نیا حربہ اپنایا ہے ناظر پاکستان کے اگلے وزیعظم کون ہوگے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا کپتان خوشی سے نحاد پی ڈی ایم اتحاد فلاپ چھے مہنے کے حکومت شہبار شریف کو لے ڈوبے نواز شریف زداری اور مولانا فضل ایمان سے ہاتھ ملا کر تشتانے لگے عمران خان کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ایک اور بڑی خوشخبری مل گئی اتحادی حکومت حسد میں مبتلا کپتان سے پھر بدرہ لینے کی ٹھان لی پی ٹی آئی کے رہنماوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا حکومت لانگ مارچ فوبیہ کا شکار رانہ سناللہ کو پھر اسلام آباد کو گھینے کا ٹاسک دے دیا کپتان نے بھی موجودہ حکمرانوں کا صفایہ کرنے کی ٹھان لی ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ کپتان کو سب سے بڑی عدالت نے کیا خوشخبری سنائی ہے اور یہ خبر سننے کے بعد امپورٹڈ حکومت نے کون سی بڑی غلطی کر دی ہے جو ایک بار پھر نون لی کے گلے پڑنے والی ہے ناظر اکرام عمران خان کی جیت کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے پی ڈی ایم کو گزشتہ چھے مہینوں میں اتنا زچ کر دیا کہ اتحاد کے متعدد ارکان حکومت کے خلاف سوچنے پر مجبور ہو گئے اور اس بات کا اندازہ مولانا فضل الرحمن آصف علی زرداری اور نواز شریف کو با خوبی ہے لیکن اپنوں میں غداری کے نشاندہی نہ کرنا ہی پی ڈی ایم کے وجود کے لیے بہتر ہے اس کا واضح ثبوت وزیعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس ہے جس میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان تاریخ کے جھوٹے ترین وزیعظم ثابت ہوئے سازش کے تانے بہنے بھی انہی سے ملتے ہیں ملک کے ساتھ سنگین واردات کی گئی کومیس رامتی کمیٹی کے اجلاس میں خود کہا سازش کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں بلاخر جھوٹ اور ست سامنے آ گیا پی ٹی اے چیرمن نے خود کہا صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا سازشی ٹولہ مرضی کے منٹس بنانے کی باتیں کرتا رہا آڈیو لیک میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو اپنی ٹیپ کیوں جھاری کرتے دھنے کے لیے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی وارننگ دی اور صحافی کو جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں آرمی چیف کی تائناتی آئین کے مطابق ہوگی انہوں نے کہا کہ سائفر ڈی کورڈ نہیں ہو سکتا اگر سائفر ڈی کورڈ ہو گیا تو پھر دنیا سے آنے والی ہر چیز لیک ہو جائے گی سال جس طرح مریم نواز نے بدترین حالات کا سامنا کیا دعا ہے کسی کو سامنا نہ کرنا پڑے بیٹیوں بہنوں کو گرفتار کرنے کی نیچ حرکت کسی نے نہیں کی عمران خان کی بہن کو کلین چٹ این ارو نہیں تو کیا ہے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا مارا گیا بند لفافے میں پیسہ فلان اکاؤنٹ میں بھیجوا دیا گیا جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا عمران خان نے خود اپنی ذات کو یہ این ارو دیا ناظرین اکرام پی ڈی ایم نے عمران خان کے چار سالہ اقتدار کو ختم تو کر دیا لیکن اپنی حکومت بنا کر بھی کپتان کو ہرا نہیں سکے عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کے ایک کس جماعت نے نیا محاذ تیار کر لیا اور حکومت نے پی ٹی ای کے کس کس رہنما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بارے بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کے روز بروز بڑتی مقبولیت نے نون لیگ پر سکتہ تاریخ کر دیا ہے وہ تمام اختیارات کے باوجود بھی پچھلے چار مہینوں میں کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ سب صرف پاکستان کے عوام کوئی نہیں بلکہ ملک کی معزز عدیہ کو بھی بخوبی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح حکومت عمران خان کو شکست دینے کے لیے جھوٹے مقدمت بنا رہی ہے تازہ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے خاتون ایڈیشن ڈسٹرک اینڈ سیشن جج زیبا چودی کے اخلاف دھمکی امیس بیان پر درج مقدمے میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے زمانت قبل اس گرفتاری میں تیرہ اکتوبر تک توسیح کر دی ہے اس طور پر مختصر سامات کے بعد سیشن جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کے عبوری درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کروانے کو حکم دیا اور پولیس کو آئندہ سامات کے لیے نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد کے مجسٹریٹ رانہ مجاہد رحیم نے بیس اگست کو درج مقدمے میں پیش نہ ہونے پر سابق وزیعظم کے وارن گرفتاری تیس ستمبر کو جاری کیے تھے بعد ازاں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے سات اکتوبر تک حفاظ زمانت منظور کر لی تھی یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نے زیبا چودی سے متعلق دیئے گئے بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی بھی جمع کروا دیا تھا ناظرین عمران خان نے گزشتہ چھ مہینوں میں پی ڈی ایم کی ایسے درگت بنا دی ہے کہ اب وزیعظم شہباز شریف کو خواب میں بھی کپتان کا ڈر ستانے لگا ہے امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے اخلاق جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنا کر بھی ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر پائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی کہاوت سچ کرتے ہوئے عمران خان پر بے بنیاد الزامات کی بہت چھار کر دی لیکن ملک میں ابھی عدلیہ نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی نہیں باندھی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکے اس کے تازہ مثال سپریم کورٹ میں ہونے والی فیصل ووڈا کی ناہلی سے متعلق کیس کی سامات ہے اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ میں فیصل ووڈا تاہیات ناہلی کیس میں اہم پیشرف دیکھنے میں آئے پی ٹی اے رہنوی فیصل ووڈا نے دوہری شہریت کے بنیاد پر تاہیات ناہلی ختم کرنے کے استعداء کر دی چیف جسس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین نکنی بینچ نے فیصل ووڈا کی تاہیات ناہلی کے فیصلے کے اخلاف اپیل پر سامات کی جسس منصور علی شہ نے استفسار کیا کہ فیصل ووڈا نے شہریت چھوڑنے کے درخواست کب دی تھی وکیل وسیم سجاد نے بتایا کہ فیصل ووڈا نے امریکی سے فتخانے کو شہریت چھوڑنے کا کہا تھا جسس منصور کا کہنا تھا کہ کیا زبانی بیان پر شہریت چھوڑی جا سکتی ہے جسس عائشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ بیان حلفی جمع کرواتے وقت فیصل ووڈا کا امریکی پاسپورٹ منصور نہیں ہوا تھا وکیل کا کہنا تھا کہ اصل سوال تاہیات ناہلی کے ڈیکلیریشن کا ہے جو کمیشن نہیں دے سکتا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کا ڈیکلیریشن عدالت ہی دے سکتی ہے شوہیت کا اجازہ لیے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا زندگی بھر کے لیے کسی کو نہ اہل کرنا اتنا آسان نہیں عدالتی ڈیکلیریشن کا مطلب ہے شوہیت ریکارڈ کیا جائیں سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے اطلاع کا میار مقرر کر چکی ہے فیصل وارڈا نے امریکی شہریت کا اغزت نامزدگی جمع کروانے کے بعد چھوڑی ہے اس موقع پر فیصل وارڈا نے دوہری شہریت کی تحت نہ اہلی کے صدا کر دی عدالت نے مزید سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی نظر اکرام عوام کی جان ہر دل عزیز کپتان عمران خان کی چھ مہینوں کی محنت اور رنگ لے آئی سپریم کورٹ نے عمران خان کی سیاست میں واپسی کی راہ کیسے ہموار کی اور لانگ مارٹ میں عمران خان نے حکومت کے خلاف ایسا کون سا منصوبہ بنایا ہے جسے دیکھ کر شہواز شریف خود ہی وزیعظم کے عہدے سے ہٹ جائیں گے یہ سب بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف نے مقبولیت کی تمام حدوں کو چھولیا اقتدار سے باہر رہ کر بھی عوام کے دلوں میں راج کر رہی ہے پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتیں بھی اب عمران خان کے بیانیوں کو سراہنے لگی ہیں لیکن کھل کر اظہار نہیں کر پا رہی لیکن کاف لیگ جو شروعات سے ہی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں پنجاب کا تخت سنبھالنے کے بعد اب کھل کر کپتان کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کو للکار کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان حق سچ پر ہیں ہر حال میں ساتھ دیں گے تازہ اطلاعات ہیں کہ لندن میں مونس الہی کی فیملی سے ملنے جانے والے وزیعالہ پنجاب نے کہا کہ لانگ مارچ پر جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا ہوں نواز شریف سے ملنے کا کوئی شوک نہیں کافی عرصہ ساتھ رہنے کے بعد انسان کو سیکھ جانا چاہیے مجھے ان کے گھر کا بھی علم ہے ایک ایک شخص کا علم ہے موڈل ٹاؤن کیس میں ٹیم کام کر رہی ہے رانہ سناللہ کا اسمبلی کے اندر اعترافی بیان موجود ہے جو عدالت کو ثبوت کے طور پر دے رہے ہیں پرویس الہی کا کہنا تھا کہ سلاب کے دوران شہباز شریف نے پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا ٹیلی ٹھون کے ذریعے جمع کیے گے اٹھائی ارب روپے سلاب متاسن کو دے رہے ہیں سلاب متاسن کو احساس پروگرام کے اتحاد پیسے دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ورل بینک اور دیگر ڈانرز براہراس رابطے میں ہیں